ساتھیوں آپ سب کو میرا جائے بھیم جائے جہار جائے مندل اور جائے ہند آج میں ایک ایسے وشے پہ بات کرنے جا رہا ہوں جس کو اکثر ہم اپنے لیکھوں میں پڑھتے ہیں یا راجنیتی چرچاؤں میں سنتے ہیں وشے ہے فاسی واد فاسی واد تو ہمارے دیش میں پورے وش میں جگہ جگہ فاسی واد راجنیتی چلی ہے اور فاسی واد راجنیتی کیا ہوتی ہے بیسیکلی وہ سماج کو دو ٹکڑوں میں باٹنے کا کام کرتی ہے us and them ہم اور وہ جو بہو سنکھیک لوگ ہوتے ہیں جن کے ووٹوں کی سنکھیا ہوتی ہے us کو وہ ہم میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الف سنکھیک کو وہ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو فاسی وادی راجنیتی بیسویں صدی میں جرمنی میں ہوئی اٹلی میں ہوئی ہٹلر فاسی وادی راجنیتی کے دم پر ہی ستہ میں کابیس ہوا یہودیوں کے خلاف اس نے گھرنا پھیلائی نفرت پھیلائی اور اسی طرح اٹلی میں بھی فاسی وادی راجنیتی میں مسولینی جو تھا وہ صدہ میں آیا تو آج جو میں اگلے پانچ منٹ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسی فاسی وادی راجنیتی کی رن نیتی کیا ہوتی ہے میں اس وشے پہ بات کرنے جا رہا ہوں تو فاسی واد راجنیتی کی جو رن نیتی ہوتی ہے اس رن نیتی کے دس بندو ہوتے ہیں اس کا جو پہلا بندو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میتھیکل پاسٹ یعنی ہمارا گوروشالی عتیت یہ بتایا جاتا ہے کہ بھوتکال میں عتیت میں پاسٹ میں ہم بہت ہی ودوان ہوتے تھے ہمارے بہت گھان کا بہت جبردست بھنڈار ہوتا تھا گیانی ہوتے تھے ہم بہت سمرت تھے ہم بہت طاقتور تھے سشک تھے اور اب کچھ نکالاتمت طاقتوں کی وجہ سے ہمارا سب کچھ نشٹ ہو گیا تو یعنی پرانک جو عتیت ہے اس کو گوروشالی بتایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم اس عتیت کے گوروشالی عتیت کے گوروشالی پرمپلا کے ونشج ہیں اور وہ یعنی جو ورگ جو سماج کا حصہ جس کو ویلین بنایا جاتا ہے وہ اس گوروشالی عتیت کے لیے خطرناک ہے دوسرا جو بندو ہوتا ہے فارسی وادی راجنیتی کا وہ ہوتا ہے پروپیگنڈا دش پرچار فارسی وادی راجنیتی کے تحت بہت جبردست دش پرچار کیا جاتا ہے اور دش پرچار کے طریقے جو ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں بھاشا اور شبدوں کے مطلب بدل دیے جاتے ہیں ان کے وپریت ارث بتائے جاتے ہیں اور جو بھرشت نیتہ ہوتے ہیں فارسی وادی وہ خود تو بھرشت ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی آتم وشواس کے ساتھ دوسروں کو بھرشت بتاتے ہیں اور بولنے کی آزادی ابھی وقتی کی آزادی کا دورپیوک کر کے وہ ایسی ایسی باتوں کو بولتے ہیں جس سے سماج میں جہر فیلتا ہے وش فیلاتے ہیں جو تیسرا فاسی وادی راج نیتی کا جو بندو ہوتا ہے جو اس کی آدھار شیلہ ہوتی ہے جس کے اوپر بیسٹ ہوتی ہے فاسی وادی راج نیتی وہ ہوتا ہے وہ انٹیلیکچولیزم کا ویروت کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بھدھیمان لوگ وہ ان کی غلط باتوں کا ویروت کریں گے تو وہ بودھک تاکہ ہی ویروت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو یونیورسٹریز کے وشودیالوں کے پروفیسر ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف بولتے ہیں کوشش کرتے ہیں جو جادہ بولنے والا پروفیسر ہو اس کی تھوڑی بہت پٹائی ہی کر دی جائے اور وہ بتاتے ہیں کہ جو وشودیالے ہیں وہ ہماری سنسکرٹ کو خراب کر رہے ہیں وہ مہلاؤں کو جس مریادہ میں رہنا چاہیے اس مریادہ میں نہیں رہنے دینا چاہتے اس میں مہلائیں بھرشت ہو رہی ہیں اس میں کچھ مارکسسٹ ہیں اس میں ایسے تتو ہیں جو ہمارے سماج کو نشٹ کر دیں گے اور انٹیلیکچولز کا فاسیوادی راجنیتی میں جو انٹیلیکچولز کا مہتو جیرو کر دیا جاتا ہے ان کی پوچھ ختم کر دی جاتی ہے ان کا ملے ختم کر دیا جاتا ہے جو چوتھا بندو ہوتا ہے فاسیواد راجنیتی کا وہ یہ ہے کہ وہ ریالیٹی جو ہوتی ہے جو واسفکتہ ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں دیماعت پہ ایک ایسا پردہ ڈالیں گے کہ جو ہمارے مول بھوت مددے ہیں جو ہماری مول بھوت جرورتیں ہیں جو ہماری اوشکتائیں ہیں جو ہماری سمسائیں ہیں اس سے دھیان بھٹکا کر کے جو اوازتوک مددے ہیں ان ریال یشیوز ہیں ان کے اوپر دھیان دے دیا جائے گا اور ہر ویکتی سماج میں اگر وہ دیش کا ناغرک ہے تو وہ اس کی ایک بھومی کا ہے وہ ہو سکتا ہے کہیں ٹیچر ہو کہیں ڈاکٹر ہو کہیں انجینئر ہو وہ بھی اس کی ایک بھومی کا ہے وہ دیش کا ناغرک بھی ہے وہ ایک ڈاکٹر بھی ہے وہ اپنے گھر میں بچوں کا پتا بھی ہے پتی بھی ہے اپنے ماں آپ کا بیٹا بھی ہے یعنی ایک ناغرک کو دسیوں قسم کی بھومی کایں نبھانی ہوتی ہیں جیون میں لیکن فاسیوادی راجنیتی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بھول کر کے نہ اپنے ماں کو سنو نہ اپنے باپ کی سنو نہ پتنی کی سنو نہ پتی کی سنو نہ پتی کی سنو نہ بچوں کی سنو صرف ایک لکش لے کر کے چلو اور ان کو انمادی بنا دیا جاتا ہے جرمنی میں ہٹلر نے اور اٹلی میں مسولینی نے اپنے سماج کو بلکل پاگل کر دیا تھا انمادی بنا دیا تھا تو سماج کو باٹنے کی کوشش کی جاتی ہے جو چھٹا بندو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم جو ہیں ہم وکٹم ہیں جو سرکار ہیں وہ ان کو یعنی وہ ہم اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ جو سرکار ہیں وہ ان کو پال پوس رہی ہیں صرف ان کا بھلا کر رہی ہیں ہمارا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہمارا تو نقصان ہو رہا ہے ہم پیڑت ہیں ساتھوں بندو یہ ہے کہ جو جن کو وہ وہ کے کھانچے میں ڈال دیتے ہیں ویلین بنا دیتے ہیں ان ویلین کے بارے میں یہ بات پھلائی جاتی ہے کہ وہ مولتے اپرادی ہیں بیسیکلی دیار کرمنلز ان کا جو سوہبھاو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ قانون کا پالن نہیں کرتے اور یہ جروری ہے کہ ان لوگوں کو پولیس کے دوارہ کنٹرول کیا جائے دبایا جائے فاسیوازی راجنیتی کا آٹھوں بندو ہے یون چنتا سیکسول انگزائیٹی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہم تو پریوار کے ملیوں میں پریوار کو ماننے والے لوگ ہیں پریوار کے ملیوں کو وشواس کرتے ہیں اور وہ لوگ ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے وہ کامی لوگ ہیں جو سیکس میں وشواس کرنے والے لوگ ہیں یون کا کھلوار کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہماری بہو بیٹیوں کے لیے ہمارے پریوار کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جو نوہ بندو ہوتا ہے فاسیواز کا وہ ہوتا ہے صدوم اور گمورا صدوم اور گمورا دو مذہر اول ٹیسٹامنٹ میں ایک جکر آتا ہے کہ یہ دو نگر تھے دو شہر تھے جو ڈیڈ سی جس کو بولتے ہم منت ساگر اس کے پاس تھے اور صدوم اور گمورا کے جو لوگ تھے وہ بہت بھرش تھے سملینگک تھے اور اس لیے بھگوان نے ان کو دونوں شہروں کو نشٹ کر دیا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ صدوم اور گمورا شہر کے یعنی پاپ نگلی کے رہنے والے لوگ ہیں انہیتک ہیں چریترہین ہیں دوراچاری ہیں اور ہم لوگ صحیح راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں دسوہ بندو اس کا یہ ہوتا ہے کہ خود کو فاسیوازی بہت ہی مہنتی کرمٹ کرم یوگی بتایتے ہیں اور دوسروں کو ان لوگوں کو آلسیر آیوگے بتایا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو مہنت ہیں دیش کے لئے جتنا بھی پیدا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ دیش کے اوپر بوچ ہیں تو یہ آج سے نہیں ہے بیشویں صدی میں جب فاسیواز بہت جبردست طریقے سے دنیا میں فیلا تھا جرمنی کے لوگوں پر انماد چڑھ گیا تھا پاگل ہو گئے تھے اور اس پاگلپن کے دور میں جرمنی اور اٹلی نے پورے وشوید کر دیا جس کو دویتی وشوید کہتے ہیں سیکنڈ ورڈ وار اور پوری دنیا میں اتنا وناش ہوا اس کی وجہ سے یہ چیز آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تو اب ہم ان دس بندوں کی طرف اگر دھیان دیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دیش میں کیسے فاسیوازی راجنیتی ہو رہی ہے اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم بیماری کا ڈائیگنوسس صحیح کر لیں گے بیماری کو پکڑ لیں گے تو پھر اس بیماری کا علاج بھی ہو سکتا ہے تو دوستو آج مجھے اتنی بات کہنی تھی آپ لوگ آئے مجھے بڑے دھیان سے سنا آپ کا بہت بہت دھنیواد ایک بار پھر سے کرانتی کاری جائے بھیم جائے جوہار جائے منڈل اور جائے ہند